جی ٹی پی میں اضافے کے معاملے میں بیہار نے سال 2017-18 میں 11.3 فیصد کا جی ٹی پی ریکارڈ درج کیا ٹرائسل کے رپورٹ کے مطابق 17 غیر خصوصی ریاستوں میں کل گھرے لو پیدوار میں اضافے کے معاملے میں بیہار آنا مقام پڑھ تھا نائب وزیر اعلیٰ سوشیل کمار موڈی نے مالی سال 2019-20 کے لیے 2,501 کڑو روپے کا ریاستی بجٹ پیش کیا بیہار سبھی ریاستوں کے درمیان نمائیہ تو قیاتی شرح کے ساتھ سامنے آیا ہے اس بجٹ میں 2 لاکھ کڑو روپے ہیں جو مالی سال 2004-2005 کے بجٹ سے نو گناہ سیادہ ہے سال 2019 میں ہوئے عام انتخابات میں بی جے پی اور این ڈی اے کی اتحادی پاتھیوں نے فتح کا پرچم لہرائیا ستروے لوگ سبحہ کابینہ میں بیہار کے سرکردہ لیڈرز شامل ہوئے روی شنکر پرسات کو قانون مواصلات اور الیکٹرونک کمیونکیشن کی وزارات کی ذمہ داری دی گئی پرامولاس پاسوان نے خوراک اور سارفین وزارت کی ذمہ داری سنبھالی بیگو سرائے سے گریرا سنگھ نے مویشی اور ماہی پروری کی وزارت کی ذمہ داری لی وحی راج کمار سنگھ نے وزارت توانائی کی آزادانہ ذمہ داری سنبھالی 13 جنوری 2019 کو دسوے سکھو کے دسوے اور آخری گرو گرو گوون سنگھ کے 392 یوم پیدائش کو پٹنا ساہب میں پرکاش اتصف کی شکل میں منایا گیا وزیراعظم نے 13 جنوری 2019 کو نئے دیل ہی میں سکھو کے دسوے اور آخری گرو گرو گوون سنگھ پر 350 روپے کا یادگاری سکھ کا چاری کیا شمالی کویل ندی پر منڈل باندھ پروچیکٹ کا سنگی بنیاد رکھا گیا طویل مدتی آبشائی فنڈ سے گرانٹ کی شکل میں مرکزی حکومت کے ذریعے 7 فیصد مالی امداد کی گئی باقی 40 فیصد نوات کے ذریعے مہیا کرائے گئے قرض سے کام مکمل کیا جائے گا نالندہ ظلے میں روایتی طریقے سے تیار سلاو خازہ کو جی آئی آئی ٹینگ دیا گیا حکومت بیہار نے ضعیفوں کے لیے وزیرعالہ ضعیف الامری پینشن سکیم کی شروعات کی ہے اس منصوبے کے تحت 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو براہ راست ان کے بینک کھاتے میں 400 روپے مہانہ ٹرانسفر کیے جائیں گے 80 سال یا اس سے زیادہ عمر کے ہر ایک شخص کو سیدھے ان کے بینک کھاتے میں 500 روپے ٹرانسفر کیے جائیں گے بیہار اس طرح کا پینشن سکیم نافذ کرنے والا ملک کا پہلا ریاست بن گیا ہے بیہار کے سابق کورنر لال جی ٹنڈن اور سابق مرکزی وزیر رادہ موہن سنگھ نے مشترکہ طور سے موتیہاری میں تین روزہ قریشی کمبہ کا افتتح کیا گپتیشور پانچے نے بیہار کے نئے جیجی پی کی شکل میں اہدہ سنبھالا انہوں نے کے اس دویویدی کا مقام حاصل کیا تھا بیہار نے اپنا 107 یوم تاسیس 22 مارچ کو منایا سال 1912 میں بیہار کو بنگال پریسیڈنسی سے الگ کرنے کا اعلان کیا گیا تھا بیہار میں 1320 میگا وات کے بکسر تھرمل پاور پروجیکٹ کے لیے سرمایہ کاری کو کابیرہ کی منظوری مل گئی تھی پروجیکٹ SJVN Thermal Private Limited کے ذریعے نافذ کیا جا رہا ہے یون ڈی پی کی رپورٹ کے مطابق عالمی ہمیں جہت غریبی انڈیکس 2018 کے مارفت بھارت کی چار سب سے غریب ریاست بیہار، جھارکھنٹ، اتر پردیش اور مدھ پردیش ہیں غریبی انڈیکس تعلیم، صحت اور میار زندگی سمیت دس علامتوں کو ظاہر کرتا ہے نقص تغزیہ سے پاک بھارت بنانے کے لیے حکومت پاپند اہد ہے قومی فیاملی صحت سروے کے جگہ رفیائی شعبے میں بیہار میں 48 فیصد اس ٹنگ ٹنگ کی شرعہ ہے جو پورے بھارت میں سب سے زیادہ ہے مئیمہ میں بیہار کے وزیرعالہ نے مرکز سے بیہار کو خصوصی زمرے کا درشاہ دینے کا مطالبہ کیا تھا لیکن ریاست کے ذریعے میار کو پورا نہیں کرنے کے سبب یہ ممکن نہیں ہو سکا حکومت بیہار نے بڑتی آلودگی کے ساتھ ساتھ لوں کا حوالہ دیتے ہوئے پیڑوں کی کٹائی پر پابندی لگا دی یہ حکم فورسٹ سیفٹی ایکٹ کے تحت پاس کیا گیا حالانکہ بیہار میں نیچی زمین پر فورسٹ تحفظ ایکٹ کے نہیں ہونے کے سبب نیچی زمین پر درخت کاتے جا سکتے ہیں بیہار گرین مشن کے تحت گرین سیکٹر کو ساتھ سے پندرہ فیصد تک بڑھانے میں کامیاب رہا بیہار میں ایکیوٹ انسفلائٹس سنڈروم سے آٹھ زلوں کے بچے متاثر ہوئے مزفر پر زلے کے دو سو تہتر بچے اسپتال میں بھٹی ہوئے جن میں سے ایک سو باسٹ بچوں کی موت ہو گئی تھی زمینی حقائق کا پتہ لگانے کے لیے ماہرین کی مرکزی ٹیم نے مزفر پر کا دورہ کیا وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے متاثر خاندان کو چار لاکھ روپے معاوضہ دینے کا اعلان کیا پھاگو چوہان نے بیہار کے 29 گورنر کی شکل میں حلف لیا پھاگو چوہان اتر پردیش اسملی کے چھے بار بیمبر رہ چکے ہیں اور مدھ پردیش کے گورنر کا بھی احداث سنبھال چکے ہیں موتیہارے املیکہ گنج پیٹرولیم پائپ لائن کو ہندوستان نے کامیابی سے مکمل کر لیا یہ 79 کلومیٹر لمبی پیٹرولیم پائپ لائن ہے جو بیہار کے موتیہاری سے نیپال کے املیکہ گنج تک بچھائی گئی ہے یہ نیپال میں تیل ٹینکروں کے دوست سے پیٹرولیم مصنوعات کو گاڑی کے ذریعے پہنچانے کی پریشانیوں سے نجات بلائے گی حالی میں قیام اور مردم شماری 2011 سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہاراستروں میں بیہار کے مقابلے میں مدھ پردیش سے زیادہ لوگ غیر مقیم تھے اور گجرات میں بیہار کے مقابلے میں راجستان کے غیر مقیموں کی تعداد دگنی تھی بیہار کے راجگیر میں 27 سے 28 جولائی کو پانچوہ دھرم دھم سمینار کا انقاد کیا گیا جس کا موضوع تھا ستھ چیت آنند اور دھرم دھم کی روایت اس سمینار میں گیارہ ممالک کے 2500 سے زیادہ پھکشیوں نے حصہ لیا بیہار کو انیمیا مرض سے پاک بنانے کے لیے حکومت بیہار نے انیمیا سے پاک مہم کی شروعات کی جس کا مقصد 2022 تک بیہار میں 15% تک انیمیا کے ماملوں میں کمی لانا ہے مرکز نے بیہار کی کوسی اور دگن ندیوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے 4900 کروڑ روپے کے پروچیکٹ کو منصوری دی ہے اس سے پہلے مرکزی حکومت نے مدھ پردیش کی ندیوں کو آپس میں جوڑنے کی منصوری دی تھی یہ کین بیتوا کے بعد ندیوں کو جوڑنے والا دوسرا بڑا پروچیکٹ ہے بیہار کے نوادہ زلے میں منرے گا منصوربہ کے تحت پانی چما کر کے انڈرگراؤنٹ کیا گیا جس سے آبئی سطح میں اضافہ ہوا وزیراعلا نتیش کمار نے ریاست میں فضائی آلودگی کی بگڑتی صورتحال کو دیکھتے ہوئے 4 نومبر کو آلہ افسران کے ساتھ خصوصی میٹنگ کی میٹنگ میں لیے گئے سبھی بڑے فیصلوں کو 7 نومبر سے نافذ کیا گیا سال 2019 میں بیہار نے اپنے کئی نامی گرامی شخصیتوں کو خوتیا 30 جنوری 2019 کو نئی دلی میں جارج فرنانڈس نے 88 سال کی عمر میں آخری ساس لی جارج فرنانڈس NTA حکومت میں وزیر دفعہ رہ چکے تھے وزیر دفعہ کے علاوہ انہوں نے وزیر مواصلات، وزیر سنت، وزیر ریل جیسے اہم وزارتوں کی ذمہتاریاں سنبھالی تھی انہوں نے سمتہ پارٹی کی بنیاد رکھی تھی حکومت بیہار نے ان کے انتقال پر دو روزہ شوک کا اعلان کیا تھا بیہار کے سیاست میں گزر رہے سال 2019 میں NDA کی اہم پارٹیاں بی جی پی اور جدیو کے رشتوں میں کئی دفعہ دھوک چھاؤں اور بے اتمنانی کے بادل دکھے پارلیمانی انتقال میں بیہار کی چالیس سیٹوں کے بٹواری میں بی جی پی اور جدیو کے درمیان سترہ سترہ سیٹوں اور اتحادی لوگ جنشکتی پارٹی کو چھ سیٹے دے کر NDA میں اتمنان بخش سمجھوتا ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ NDA نے چالیس میں سے 49 سیٹیں جیت لی اس کے بعد جب مرکز میں نرندر موڈی کی قیادت میں NDA کی سرکار بنی تو جدیو سیٹوں کی تعداد کے مدے نظر وزارت میں اپنی جگہ چاہتا تھا لیکن بی جی پی نے جدیو کو علامتی نمائندگی کی تزویز دیتے ہوئے اس کے ایک ایم پی کو وزارت میں جگہ دینے کی بات کہی جسے جدیو نے مسترد کر دیا سال کے آخر میں پڑوسی ریاست جھارکھنڈ کے اسیمیلے انتقاب کے ریزلٹ نے بی جی پی اور جدیو کو دن میں تارے دکھا دیئے وہیں RJD کی رہنمائی والے اتحاد کو امید کی ایک نئی پیرن دکھائی دی ہے راجدھانی پٹنا میں تین روزہ بارش کے سبب راجیندر نگر کنکڑباگ لنگر ٹولی بہادرپور دگھا اور کرزی سمیت کئی علاقوں میں جگہ جگہ آبی جماع کے سبب حکومت کی کافی کھچائی ہوئی پٹنا میں حالات ایسے خراب ہو گئے کی کئی جگہ زلہ انتظامیاں کو کشتی چلا کر راہتی امداد تقسیم کرنی پڑی انیس فروری کو پٹنا ہائیکوٹ نے تاریخی فیصلے میں دیہار کے سابق وزیرالاؤں کو ملنے والی تاہیات سہولیات کو ختم کر دیا عدالت کے اس حکم سے متاثیر ہونے والے ریاست کے سابق وزیرالاؤں میں لالو پرساد، راوڑی دیوی، ڈاکٹر جگنات مشہ، جیتن رام مانجی اور ستیش پرساد سنگھ شامل ہیں سی اے اے اور انارسی کے خلاف پوری لیاست میں سی پی آئی راجد کانگریس اور دگر پارٹیوں نے اس کی مخالفت میں مظاہرہ کیا وہیں سبھی زلوں میں اس مخالفت کے بعد انڈی اے کی حامی پارٹیوں نے اس بل کی حمایت میں محیم چلائی موسیقی